بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آمین کرتا ہوں آپ خرید سے ہوں گے اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک آپ کو صحت والی تاندرستی والی زندگی دے اور آپ ہمیشہ پھولوں کی طرح ہنستے مسکراتے رکھیں دوستو آج کی ویڈیو میں جو آپ کو کلر فل پلانٹس نظر آ رہا ہے یہ ایک ایریسین پلانٹ ہے ویسے تو ایریسین میں کافی قسمیں ہوتی ہیں یہ بیف سٹک ایریسین کہلاتا ہے اس بیف سٹک ایریسین میں دو تین کلر ہوتے ہیں جس میں دو کلر آپ کو اس ویڈیو میں دکھائیں گے آج دوستو بات کریں گے اس بیف سٹک پلانٹ کو بیف سٹک ایریسین کو دوستو بات کریں گے اس بیف سٹک ایریسین کو آپ کہاں لگا سکتے ہیں آیا کہ یہ انڈور پلانٹ ہے یا آوڈور پلانٹ ہے اس کی دیکھ بال یہ کن کن علاقوں میں آیا کہ یہ سردی سے اس کو بچانا پڑتا ہے یا گرمی سے کن کن علاقوں میں یہ ایسانے سے گروہ سکتا ہے اس کی پروپوگیشن کیسے ہوتی ہے اس کا ایک پودے سے زیادہ پودے کیسے بنائی جاتے ہیں کس ٹائم بنائی جاتے ہیں تو ساری باتیں دوستو آج اس چھوٹی سی ویڈیو میں کشش کریں گے آپ کو میکسیمم جو انفرمیشن دے سکے تو دوستو اگر بات کی جائے کہ یہ کن کن علاقوں میں یہ بیف سٹیک ایریسین گروہ ہوتی ہے تو یہ بیف سٹیک ایریسین بیف سٹیک ایریسین کا جو پلانٹ ہے یہ گرم موسم پسند کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ زیادہ تار گرم ملاقوں کے لیے بہت اچھا پودہ ہے یہ کرل فل سا پلانٹ گرم ملاقوں میں بہت زبرزز گروہ کرتا ہے بشرتے کے آپ کے پاس پانی موجود ہو کیونکہ یہ کلر فل پودہ اس کے چوڑے ذرا پتے ہیں تو ہر چوڑے پتے والے پودے کو پانے کی مقدار ذرا زیادہ چاہیے ہوتی ہے دوستو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ اس کو تھنڈ علاقے میں نہیں لگا سکتے آپ اس کو تھنڈ علاقے میں بھی گروہ کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو جب بہت زیادہ سر ٹائم ہوگا تو اس کو آپ انڈور یہ انڈور بھی چل سکتا ہے انڈور وہ جگہ لے جائیں گے اس جگہ پہ جہاں پہ تھنڈ نہ ہو یا آپ کے گھر میں کوئی ہیٹر چلتے ہو انویٹر چلتا ہو تو اور سپیشل جب آپ اس کو انڈور رکھیں گے تو اس کو اس جگہ پہ اس کا اندھاب کریں گے جہاں پہ آپ کی سان لائٹ سورج کی روشنی آتی ہو اس کو وہاں رکھئے گا تو یہ بہت ہی دیدہ زیب کلر والا یہ خوبصورت ریڈ اور یلو اس کی دونوں ورائٹیز انڈور میں بھی آپ کے پاس یہ زبردست گروہ کریں گے دوستو اس بیف سٹک کے پلانٹ کو آپ دو تین شکلوں سے اس کو گروہ کر سکتے ہیں ہم نے یہ جو پلانٹس ابھی آپ کو ویڈیو میں جو نظر آ رہا ہے یہ ایک ناریل کی مو سٹک کے اوپر اس کو باندھ کی اس کو پائپ کے ساتھ ٹرین کیا ہوا ہے اور یہ بہت کلر فل آپ کے سامنے پودا ماشاءاللہ نظر آ رہا ہے اس کو بیف سٹک اس لئے کہتے ہیں جو اس کی جو ڈنڈی ہے دیکھیں آپ کو ویڈیو میں ریڈ ریڈ نظر آ رہی ہے وہ جیسے میٹ ہوتا ہے اس طرح کا اس کا کلر ہے بلکل ریڈ اور اس کے اوپر بہت ہی پیارے یہ یلو اور گرین ڈاٹس میں ہے اور اس سے پہلے جو ویڈیو میں نظر آیا تھا آگے جا کے آپ کو پھر دکھائیں گے وہ ریڈ اور گرین لائنز اس کے اندر ہیں بہت ہی خوبصورت دیدہ زیب اس کے کلرز ہیں تو اس پودیو کو آپ ضرور اپنے پاس سے لگائیں اور اپنے گھر میں کلرفل پلانٹس کے جو کلیکشن ہے اس میں اس کا اضافہ کریں جیسا کہ میں نے دوستوں بتایا کہ انڈور اگر آپ اس کو رکھیں چاہے وہ گرم لاکے ہوں وہاں پہ بھی آپ اس کو انڈور رکھ سکتے ہیں اور گرم لاکوں میں بھی وہی میتھڈ ہے کہ آپ اس کو وہاں رکھیں گے جہاں پہ سان لائٹ اگر نہ بھی آتی ہو تو انڈریکٹ سان لائٹ اس کو ملنی چاہیے تو آپ کا یہ پودیو بہترین انڈور سروائیو کرے گا ہاؤڈور میں اگر آپ کے پاس جگہ مجود ہے اور آپ کے ہاں دوپ نہیں آتی تو آپ اس پودے کو وہاں بھی گروہ کر سکتے ہیں وہاں پہ بلکہ اس کے زبردست مزید اس کے چوڑے پتے ہو جائیں گے اور پانی بھی کم مانگے گا اس کے مقابلے میں دوستو اگر آپ اس کو فل سان میں رکھتے ہیں تو فل سان میں بھی چلنے والا پودا ہے لیکن سامی شیڈ یا شیڈ کے مقابلے میں یہ فل سان میں اس کو پانی کی زیادہ مقدار کی ضرورت ہوگی تو آپ کو تھوڑا سا پانی کا خیال رکھنا پڑے گا تو آپ اپنا پودا فل سان میں بھی گروہ کر سکتے ہیں اب دوستو بات کی جائے کہ یہ پروپوگیٹ کیسے ہوتا ہے آپ اس پودے کے ایک سے زیادہ پودے کیسے بنا سکتے ہیں تو دوستو یہ بہت ہی اسانے سے پروپوگیٹ ہونے والا پلانٹ ہے یہ بیف سٹک ایریسین اس کے دو تین میٹھڈ ہیں تو کوشش کریں گے آپ کو ویڈیو میں وہ تمام بتائیں دوستو ہم آپ کے لئے بہت ہی مہنس سے ویڈیو بناتے ہیں آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں ہماری ویڈیو کو شیئر کریں دوستو پروپوگیٹ کے لئے سب سے پہلے تو آپ اس کو اگر آپ کے پاس کوئی جار ہے کوئی واز ہے تو اس کے اندر اس کی شاہیں کاٹ کر اس ایریسین بیف سٹک پلانٹ کی شاہیں کاٹ کر تقریباً چار انچ کی ایک شاہ تین سے چار انچ کے ایک شاہ کاٹ کر آپ پانی کے اندر اس کو چھوڑ دیں دیڑھ سے دو انچ کا جو پاٹ ہے وہ پانی کے اندر ڈپ ہو اور باقی اوپر جو ٹاپ کے اس کے جو پتے ہیں وہ آپ دو تین پتے چھوڑ دیں تو آپ دیکھیں گے کہ پندرہ دن کی اندر اندر آپ کے اس بیف سٹک ایریسین پلانٹ کے اندر روٹس آنے شروع ہو جائیں گی اور دوستو اگر آپ اس کو مسلسل پانی کے اندر بھی گروہ کرنا چاہیں جیسے کہ ہمارا منی پلانٹ ایرو ہیڈ یا ایگلو نیما کی کچھ ایسی چیزیں ہیں کچھ ایسے پلانٹس ہیں وہ اور اس کے علاوہ لیکی بیمبو کے جو پلانٹ ہے اس کو ہم جیسے پانی کے اندر ہم رکھتے ہیں اس کو بھی آپ پورا سال پانی کے اندر بھی گروہ کر سکتے ہیں دوستو دوسرا اس کا جو میتھر ہے وہ بھی کٹنگ کا ہی ہے کٹنگ کاٹ کے آپ اس کو مٹی کے اندر آپ کے پاس اگر لیف کمپوسٹ ہے وہ ورنہ بھالو مٹی جسے ہم نیر والی بھال بولتے ہیں اس کے اندر بھی اس کو آپ کٹنگ لگائیں تو یہ آپ کا پودہ بہت جلد روٹ پکڑ لیتا ہے اگر بات کی جائے دوستو کہ کون سا اچھا ٹائم ہے جب اس کی آپ کٹنگ لگائیں تو آپ کے پودے ہنڈر پٹسنٹ گروہ کریں ویسے تو یہ بیف شک ایریسین آپ پورا سال ہی گروہ کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے جو آئیڈیل ٹائم ہیں وہ دو ہیں ایک مارچ اور اپریل کا مہینہ ہے اس وقت اس کو آپ لگائیں گے تو یہ آپ کی ہنڈر پٹسنٹ انشاءاللہ جرمینیشن ہوگی دوستو کٹنگ لگانے کے لیے آپ روٹنگ ہارمین کا بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی کچھ لوگ ایلویر کے جل لگاتے ہیں تو وہ بھی لگا کے اس کو ٹرائی کیا جا سکتا ہے اور دوسرا جو اس کا بہترین دوستو موسم ہے وہ موسم ہے ہمارے ہاں جولائی اگست جب برشیں ہمارے پاس بہت ہوتی ہیں جب ہمیں ڈیوٹی بہت زیادہ ہوتی ہے تو جولائی اور اگست کے مہینے میں بھی آپ اس کو پروپوگیٹ کریں تو اس کی ہنڈر پٹسنٹ رشو انشاءاللہ آپ کو ملے گی اس کی گروہ ملے گی اور اس کے بعد اگر تیسری بات کی جائے پروپوگیٹشن کی تو اس کی وہ داب ہے یا ایک شاخ آپ مٹے کے اندر دبا دیں اس کے اوپر آپ مٹی رکھ دیں تو within month اس کے اندر روٹ آ جاتی ہے پیچھے سے پودا کاٹ کر آپ اس طریقے سے بھی اس کے مہدے بنا سکتے ہیں دوستو آپ اگر بات کی جائے کہ اس کو کھا دے کون سے دینے چاہیے تو جی ہے دوستو اس کو آپ کمپوسٹ لیف کمپوسٹ شگر مٹ کمپوسٹ پرانہ گلاوہ گوبر اور اس کے علاوہ آپ اس کو NPK دے سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس DAP ہے تو وہ بھی آپ اس کو ڈال سکتے ہیں اس سے بھی آپ کا پودا بہت ہیلدی اور ستمند ہوگا دوستو اس کو آپ آپ اس کو چھوٹے سے چھوٹے گملے سے لے کر میکسیمم بڑے سے بڑے گملے میں آسانی سے گروہ کر سکتے ہیں یہ بہت ہی ہارڈی سخت جان پلانٹ ہے بس اس کو سردی سے بچانا پڑتا ہے سردی کے جب ہمارے آنگوسم یا آپ کے آنگوسم جب تھنڈ سٹارٹ ہو جائے تو کوشش کریں آپ اپنے بیف سٹیک ایریسین پلانٹ کو سردی سے بچانے کے لیے وہاں رکھیں جہاں پہ یہ سردی کی شد سے بچ سکے اس کے اوپر ڈریکٹ جو فروس پڑتی ہے جو کورا پڑتا ہے وہ اس سے بچ جائے تو آپ کا یہ پلانٹ کبھی بھی خراب نہیں ہوگا اگر ویسی بات کیجئے جزیز کی تو دوستو اس کے اوپر ایفرٹس کا اٹیک ہوتا ہے اس کے لیے آپ کو سپری کرنا پڑے گا اور اس کے اوپر ایک اور چیز جو اس کے پتوں کو بہت پسند کرتی ہے دوستو وہ ہے سنیلز سنیلز اس کے پتوں کو بہت پسند کرتی ہے اس کے پتے کھا کر آپ کے جو پودے کا حسن ہے اس کو ماند کرتا ہے تو سنیلز کے لیے اس کے پیلٹس ملتے ہیں وہ ڈالیے گا دوستو آج کی ویڈیو جہاں تک تھی ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اپنے میز بان عباد اللہ کو اجازت دیجئے اللہ نگے بان